نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جے جین نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویس آئیے صبح کی شروعات کرتے ہیں دیش پردیش کی مکھی خبروں کے ساتھ پرسان مندری نریندر مودی آج مہاتمہ گاندھی کی پنیتی تھی پر اپنے ماسک ریڈیو کارکرم من کی بات کریں گے آج پہلی بار کارکرم کے سمعے میں بدلاؤ کیا گیا ہے من کی بات گاندھی جی کو ان کی پنیتی تھی پر اسمرار کرنے کے بعد صبح ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگا اس سے پہلے گیارہ بجے کارکرم شروع ہو جاتا تھا اترکھن میں بیٹے 24 گھنٹے کے اندر 2490 نئے کورونا سنکریت ملے ہیں جس میں دہرہ دون میں 1005 حریدوار میں 241 نریتال میں 222 پوڑی میں 125 ادھم سنگ نگر میں 108 علمولہ میں 127 ردر پریاغ میں 86 اترکاشی میں 32 باگیشن میں 93 چمباؤد میں 20 پیتھاراگر میں 12 چمولی میں 18 اور ٹیہری میں 89 سنکریت ملے ہیں کشمیر کے انتناگ میں آتنگ وادیوں نے ایک بار پھر کائرانہ حرکت کی ہے جہاں آتنگیوں نے پولیس ہیڈ کانسٹیبل علی محمد ماغرے کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی خون سے لطپد ماغرے کو اسپدال میں بھرتی کر آیا گیا جہاں اپچار کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا کینڈری چناو آئیوگ نے ایک بار پھر سے اپنے ایک آدیش میں کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے ایکزٹ پول پر دس فروری صبح ساتھ بجے سے لے کر سات بار چھاپ چھے بچ کر تیس منٹ تک روک رہے گی آئیوگ نے پانچوں چناوی راجیوں کے لئے ایکزٹ پول پر پرتیبند لگایا ہے دیش بھر میں بھارتی ریلوے کے کچھ چھ سو پچانوے اسپتالوں اور سواستکیندروں کو آئیشمان بھارت ڈیجیٹل میشن اے بی ڈی ایم کے ساتھ سفلتہ پوروک جوڑ دیا گیا ہے چین کی وہان پریوکشالہ میں ویگیانکوں نے ایک اور نیوکو وائرس کے بارے میں پتہ لگایا ہے چین کے ویگیانکوں نے کہا ہے کہ نیوکو وائرس کورونا وائرس کی طلعہ میں کافی زیادہ خطرناک ہے اور اس سے سنگرمی تین میں سے ایک مریض کی موت ہو سکتی ہے وشوہ ستری مانکوں کو حاصل کرنے کی مہیم کے تحت وشوہ دھیالوے اور اچھی شکشہ سنسانوں کو اب اپنے وکاس کا کھاکا خود ہی تیار کرنا ہوگا یو جی سی نے نئی راستری شکشہ نیٹی کی سفارشوں کے عمل کے یہ قدم اٹھایا ہے اسے لے کر انسٹیجوشنل ڈیولپمنٹ فلان نامک ڈرافٹ بھی تیار کیا گیا ہے دیش کی کہیں حصوں میں بسوں میں آگ لگنے کی بڑتی گھٹناوں سے چنچت سرکار نے یاتری بسوں اور سکول بسوں میں سرکشہ سے جڑے نیاموں کو اور کڑا کر دیا ہے سڑک اور راجمارگ منترالے نے اے سی بسوں میں فائر سیفٹی سسٹم لگانا اب انیوار کر دیا ہے کشمیر گھٹی میں سرکشہ بلوں نے آتنگوادیوں کے ساتھ ہوئی دو جگہ مدھل میں بارہ گھنٹے بعد پانچ آتنگوادیوں کو مار گرائیا مارے گئے آتنگوادیوں میں جائش کمائنڈر اور آتنگ کی زاہید وانی اور پاکستان کے دہشتگرد شامل ہیں اس آپریشن کو بھارتی سینا سی آر پی ایف اور کشمیر پولیس کی سیوکٹی ٹیم نے انجام دیا ہے سپریم کورٹ نے مدراز ہائی کورٹ کے ایک آدیش کے خلاف دائر ایک اپیل پر سنوائی کرتے ہوئے بڑا فیصلہ سنایا ہے شریف شدالت نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ اپنی پرارکشہ شکتی کے تحت کسی آروپی کو بری کیے جانے کہ نشکش کو شود صدق یہ میرا نہیں بدل سکتا تو دیش پردیش کی ان مکھی خبروں میں ابھی کے لئے اتنا ہی باقی کی خبروں کے لئے آپ بنے رہیے جے جے نیوز کے ساتھ نمسکار